دیسی گائیوں کے اندر گرمی کو برداست کرنے کی بھرپور شکتی ہوتی ہے کیونکہ بھارت گرم جلوائیو والا دیش ہے اور آپ یقین کریں گے دھار پارکر اور ساہی وال جیسی نسلیں پچاس ڈگری ٹیمپریچر پر بھی دودھ دیتی ہیں آرام سے رہتی ہیں آپ کبھی گرمیوں میں پنجاب آئیں گے کامدین گوش آلا میں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو ساہی وال نسل کی گائے ہیں اتنی زیادہ گرمی میں بھی دھوپ سیک رہی ہوتی ہے دیسی گائیوں کے اندر جو گل کمبل ہوتا ہے ان کے مک سے لے کر نیچے تک ایک بہت بڑے آکار کا جھولتا ہوا گل کمبل ہوتا ہے سجنو یہی وہ چیز ہے جو ان کے اندر گرمی کو برداست کرنے کی شمتہ پردان کرتا ہے لیکن اگر میں بات کروں انگریزی گائی کی تو اس میں گل کمبل ہوتا ہی نہیں وہ تھنڈے دیشوں سے آئی ہے ان کے اندر گرمی کو برداست کرنے کی شکتی بلکل بھی نہیں ہے اس لیے ان کو special arrangements کرنے پڑتے ہیں نہیں تو انگریزی گاؤ پالن بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن دیشی گائیوں میں یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کیونکہ یہ گرمی کو برداست کرنے